موسیقی آپ بلکل ٹھیک سمجھے اس ویڈیو سے ہم انشاءاللہ علم الصرف کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں اور علم الصرف ہی کے اندر آپ کو یہ محنت کرنی پڑے گی جو ابھی میں آپ کے سامنے کلمات کہے فتح 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 یفتح یفتحان یفتحونہ تو یہ اس علم الصرف کے اندر ہم پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ کیسے ان لفظوں کو توڑا اور جوڑا جاتا ہے کیسے ان سے کھیلا جاتا ہے دیکھیں عربی گرائمر کے دو حصے ہیں علم الصرف علم النحو میں تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کو جوڑ کر پورا جملہ کیسے بنایا جاتا ہے الفاظ کے آخر میں زبردیر پیش کی تبدیلی کب آتی ہے کب نہیں آتی کب لفظوں کو ویسے کب ایسا رکھتے ہیں کب ان کو تبدیل کر دیتے ہیں لیکن جو حروف سے جوڑ کر ایک لفظ بنایا جاتا ہے وہ ہم علم الصرف میں سیکھتے ہیں یعنی علم الصرف میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کوئی لفظ اگر بنا ہے تو وہ کیسے بنا ہے اور کسی لفظ میں جو تبدیلی آ رہی ہے تو یہ پہلے کیا تھا اب کیا ہے اور آئندہ اس میں کون کون سی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر ایک آیت ہے تو اس آیت میں فتحن ایک لفظ ہے جو کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کسی قلعہ کو فتح کر لینا کسی جنگ میں فتح حاصل کر لینا یعنی کامیاب ہو جانا اسی آیت میں ایک اور لفظ فتحن یہ اسی فتحن سے بنا ہے تو اب فتحن کے آخر میں دو زبر ہے یہ فتحن کیوں نہیں ہے یہ تو ہم علم النہوں میں سیکھتے ہیں اور علم السلف میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ فتحن سے فتحنا کیسے بنا بلکہ میں تو آپ کے سامنے پوری گردان کہی میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں وہ ہم انشاءاللہ اس کورس میں علم الصرف کے تمام اسباق میں ہم تفصیل سے سیکھیں گے اس سبق میں آپ یہ سمجھ لیں کہ لفظ کی جس طرح سے علم النہو میں ہم نے پڑھا کے تین قسمیں ہوتی ہیں اسم فعل اور حرف پھر ہم نے ان کی پوری تفصیلات آگے پڑی تھی علم الصرف میں لفظ کی تین قسمیں ہوتی ہیں مصدر، مشتق اور جامد جو لفظ کسی لفظ سے خود بنا نہیں ہے اور نہ اس لفظ سے کوئی اور لفظ بنتا ہے اس کو جامد کہتے ہیں جیسے بابن دروازے کو کہتے ہیں اب یہ بابن ایک لفظ ہے اس سے مزید کوئی تبدیلی کر کے کوئی اور لفظ نہیں بنا جاتا نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں بابن سے بنا ہے جسے فتحنا ہم نے کہا تھا فتحن سے بنا ہے تو بابن ایک جامد لفظ ہے اور مصدر مو لفظ ہوتا ہے جس سے کئی سارے الفاظ بنتے ہیں تو اب اس آیت پر فتحن مصدر ہے اس سے فتحہ بنتا ہے اس سے فتحہ بنتا ہے اس سے فتحو بنتا ہے اسی سے فتحنا بنایا ہم نے تو جو الفاظ مصدر سے بن رہے ہوتے ہیں ان کو پھر مشتق کہتے ہیں تو بہت آسان سی بات ہے مصدر مشتق اور جامد علم اس طرف میں ہم جامد کے بارے میں نہیں پڑھیں گے کیونکہ جامد الفاظ کے مختلف چیزیں ہیں ان کے نام ہیں وہ آپ کسی بھی عربی دکشنری سے معلوم کر سکتے ہیں ان کا کوئی قائدہ ذابطہ نہیں ہوتا ہمیں گرائمر کے اندر وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں یا ہم وہ چیز سکھتے ہیں جو کسی قائدہ ذابطے کے تحت چلتی ہیں تو اب مسادر کے کیا کیا عوضان ہیں وہ ہم اس کورس میں انشاءاللہ تفصیل سے سمجھیں گے اور مسادر سے مشتقات کیسے بنتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس کورس میں تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے مسادر کے بارے میں آسانی سے یوں سمجھ لیں کہ جیسے اردو میں آنا جانا کھانا پینا سونا جاگنا یعنی جتنے الفاظ کے آخر میں نہ آتا ہے اگر ان کی ہم عربی بنا لیں جیسے آنا کو عربی میں اتیان کہتے ہیں جانا کو عربی میں ذہاب کہتے ہیں کھولنا کو عربی میں فتح کہتے ہیں روزہ رکھنا کو عربی میں سوم کہتے ہیں نماز پڑھنا کو عربی میں سلاک کہتے ہیں سونا کو عربی میں نوم کہتے ہیں تو یہ سارے عربی مسادر ہیں اور ان عربی مسادر سے ہی پھر مشتقات بنائے جاتے ہیں ان میں سے کچھ افعال ہوتے ہیں کچھ اسما ہوتے ہیں تو یہ مزدر مشتقر جامد کی آسان ترین تشریح ہم نے پڑھ لی تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ علم صرف کتنا دلچسپ ہے اور اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ سبق میں میں آپ کو جو کام دوں گا وہ آپ کو باقتہ زبان سے رٹ کر کر کے مجھے پھر بتانا ہوگا پلحال اس سبق میں آپ کا کام یہ ہے کہ ترجمے والا قرآن لیں اس میں غور کریں اور ترجمے میں غور کر کے آپ جو سمجھ رہے ہیں جو اس سبق میں آپ سمجھے ہیں تو آپ مجھے لکھ کر بتائیں کہ کون کون سے الفاظ جامد ہیں کون کون سے مسادر ہیں اور کون کون سے آپ کی نظر میں مشتقات ہیں کہ ان کے مسادر آپ کے سامنے پہلے آ چکے ہیں اب میں اجازت چاہوں گا فی امان اللہ